ایک طرح وپکش لوگ سوا چناؤں کو لے کر رنیتی تیار کریں تو دوسری طرف یوگی آج پوروانچل کو وکاس کی سوگات دینے جا رہے ہیں گورکپور جانپور اور چندولی میں ان کے وکاس کارکرموں کی سوگات دیں گے اس دوران جن سوا کو بھی سمبودیت کریں گے یوگی آدیتنات تو یوگی آدیتنات آج گورکپور اس کے بعد جانپور اور چندولی جو پوروانچل کا علاقہ ہے یہاں پر ان کی خاص آج کارکرم رہیں گے گورکپور میں ان سی سی اکاڈیمی میں رہیں گے اس کے علاوہ تال کندرہ پچپن کروڑ کی سوگات دینے جا رہے ہیں ان سی سی اکاڈیمی پوروانچل میں یواؤں کے لیے خاص یہ تحفہ رہے گا اور مشن پوروانچل میں اس وقت لگے ہیں اس کے علاوہ قریب قریب نو سو کروڑ کی کچھ اور پروجیکٹس ہیں جو جانپور میں دیے جائیں گے اور اکاڈیمی کی نیو رکھی جائے گی پچپن کروڑ کی لاغت سے دس اکڈ میں اس اکاڈیمی کا نرمان کیا جائے گا تو یو پی کے گیارہ زلوں کو اکاڈیمی سے کافی فائدہ ملے گا خاص طور پر جو پوروانچل کا پورا حصہ ہے وہاں پر یواؤں کو کافی اس سے مدد ملے گی اور انسیسی ٹریننگ اکاڈیمی کی نیو سی ایم یوگی آدیتنات گورکپور میں آج رکھنے جا رہے ہیں جس میں پچپن کروڑ کی لاغت آئے گی اور دس اکڈ میں یہ فیالا ہوگا اب دیسے دیوریا کشی نگر گورکپور مہاراجگن شدہرد نگر بستی سند کبیر نگر گونڈا اس کے علاوہ بلرامپور سراوستی اور بہرائچ یہ تمام جو پوروانچل کے علاقے ہیں پوروانچل کے جو جلے ہیں یہاں پر جو لوگ ہیں ان کو پوری یہاں پر سہولیت مل جائے گی جب انسیسی اکاڈیمی بن کر تیار ہو جائے گی گورکپور میں اب مکہ منتری یوگی آدیتنات گورکپور کو ایک بار بڑی سوگات دینے جا رہے ہیں آج سی ایم یوگی انسیسی کی ٹریننگ اکاڈیمی کا شلانیاز کر رہے ہیں اور اس سے پوروانچل کی ہواہوں کو کافی فائدہ ملے گا